موسیقی قوم اسیمبلی کے سپیکر کا انتخاب ہفتے کو ہوگا موسیقی دفتر خارجان امریکہ اور بھارت کے وزارتی مذاکرات کے بعد پیل کو جاری ہونے والے بیان میں بلا جواز دعووں کو یک سر مسترد کر دیا ہے موسیقی پاکستان نے یمن میں تنازع کے پرامن حل کے لیے سعودی عرب کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے موسیقی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی وزیر آزم محمد شہباز شریف نے سندھ کے وزیر آلہ سید مراد علی شاہ سے کراچی میں ملاقات کی اور صوبے میں ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلائی خیال کیا وزیر آزم نے وزیر آلہ کو ہدایت کی کہ عوامی بہبوت اور ان کے مالوں اور جان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر کوششیں کی جائیں وزیر آلہ نے وزیر آزم کو عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات پیش کی اور انہیں یقین دلایا کہ سندھ حکومت صوبے کی عوام کی فلاح و بیبوت کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرے گی اس سے پہلے وزیر آزم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے ائرپورٹ آمد پر وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ اور ان کی کابینہ کے ارکان نے گرم جوشی سے وزیر آزم کا استقبال کیا کراچی پہنچنے کے فوراں بعد وزیر آزم نے اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دی انہوں نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خانی بھی کی چین نے چین پاکستان اقتصادی رہداری کی تعمیر کے بارے میں وزیر آزم شہباز شریف کے بیان کی بے حد تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے وزارت خارجہ کی ترجمان نے بیجنگ میں معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ چین نے وزیر آزم شہباز شریف کے سی پیک کے حوالے سے بیان کو بے حد سراحہ ہے انہوں نے کہا کہ رہداری کی آلہ میار کی ترقے کے لیے تمام کوششیں کی جائیں گی اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک راستہ ایک منزل کے لیے ایک مثالی منصوبہ بنایا جائے گا یو لی جنگ نے کہا کہ سی پیک کے آغاز سے اب تک اس رہداری نے پاکستان کی معاشی ترقی اور پاکستانیوں کے لیے روزکار کے مواقع بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے قومی اسیمبلی کے سپیکر کا انتخاب ہفتے کو ہوگا شیڑیل کے مطابق کاغذات نامزدگی قومی اسیمبلی کی لیجسلیشن برانچ کے حاصل کر کے کل دوپہر بارہ بجے تک سیکرٹری کے پاس جمع کرائے جا سکتے ہیں سپیکر کا انتخاب ہفتے کو ہونے والے قومی اسیمبلی کے اجلاس کے دوران ہوگا قومی اسیمبلی کے سپیکر کا اہدا سابق سپیکر اسد قیسر کے مصطفی ہونے پر خالی ہو گیا تھا پاکستان نے گزشتہ پیر کو ہونے والے امریکہ بھارت وزارتی مذاکرات کے بعد جاری کیے گئے بیان میں بلا جواز حوالے کو واضح لفظوں میں مسترد کر دیا ہے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ مسکورہ بیان میں ایسے اناثر کا بے مقصد اشارتاں حوالہ دینا جن کا وجود ہی نہیں ہے یا جنہیں ختم کر دیا گیا ہے دونوں ممالک کے جانب سے انصداد دہشتگردی کے بے محل موقف کی نفی کرنا ہے یہ بات تفسوسناک ہے کہ دو طرفہ تعاون کے حکمت عملی میں ایک تیسرے ملک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کا مقصد سیاسی فوائد کا حصول اور دہشتگردی کی حقیقی اور اُبھرتے ہوئے خطرات کے بارے میں رائے آمہ کو گمراہ کرنا ہے بیان میں پاکستان کے خلاف جو موقف اختیار کیا گیا ہے وہ بدنیتی پر مبنی اور ناقابل یقین ہے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیاں اور قربانیاں بے مثال ہیں اور امریکہ سمیت عالمی برادری نے ان کا برملہ اعتراف کیا ہے پاکستان نے یمن تنازع کے پرامن حل کے لیے سعودی حکومت کی کوششوں کا خیر مخدم کیا ہے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق پاکستان نے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی کی جانب سے یمن میں جنگبندی کے اعلان کا بھی خیر مخدم کیا ہے بیان نے یمن کے صدارتی قیادت کانسل کے قیام اور ریاض میں خلیجی کانسل کی مزبانی میں یمن کی تمام فریقوں کے ماں بین مذاکرات کے کامیاب اختتام کی بھی حمایت کی ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان کانسل کے قیام کو صحیح سمت میں اہم قدم قرار دیتا ہے جس سے یمنی تنازع کے جامعے سیاسی حل میں مدد ملے گی خالصہ جنم دنم اور وساکھی میلے کی تقریبات شرکت کے لیے بھارت سے آنے والے سکھ یادریوں نے آج گردوارہ پنجہ صاحب حسن ابدال میں اپنی مذہبی رسومات کا آغاز کیا جنوبی مصر کے قدیم شہر لیکجر کے قریب ایک بس اور ٹرک کے تسادوں میں دس سیاہ حلاک ہو گئے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راس ویڈیو سٹریمنگ بھی کھلائے سکی